السلام علیکم جی آج ہم گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں فکشن پہ ایک نوول پہ اور میرے ساتھ ہیں آئیشہ سروری آپ میں سے جو لوگ آئیشہ سروری کو نہیں جانتے یہ ان کا لاؤس ہے میں آپ کے لاؤس کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو آئیشہ جو ہیں وہ ایک بڈنگ رائٹر ہے ایک ان کی کتاب آ رہی ہے ان کے ایکسپیرینسز پہ اس سے پہلے ان کے بہت ہی شاندار مضمون آ چکے ہیں بہت ہی ایویڈ ریڈر ہیں میں نے میرا خیال ہے جو میرے علم میں اضافہ ہے فکشن کا اس میں ان کا بڑا رول ہے اس کے علاوہ رائٹس پہ ایکٹیویسٹ ہیں پر اس طرح نہیں ہے کہ صرف بات کریں اس کا عملی مظاہرہ بھی کرتی ہیں اور اس کے علاوہ بہت سینئر کارپرٹ ایگزیکٹیو ہیں کہاں بے ہیں یہ راز محفاش نہ کرو یا کرو تو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت سینئر ایگزیکٹیو بھی ہیں تو یہ اتنی ساری جہتوں کے ساتھ ان کی جو محبت ہے کتاب کے ساتھ وہ بڑی قائم ہے اور فکشن پہ ہماری کنسلٹنٹ ہیں ایڈوائزر ہیں اور فکشن پہ گفتگو کرنے کے لیے آئی ہیں آج ہمارے ساتھ ہے ہمارے پاس ہے کتاب فکشن پہ گر گیا ملان کنڈیرہ کی جو کہ The Unbearable Lightness of Being تو آئیشہ ڈینکیو ویری مچ آپ کا بڑا انتظار رہتا ہے پورا مہینہ ہمارے جو بک آور کے آنے والوں کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی تو ملان کنڈیرہ کون ہے اور ہم ان کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے مثالوں سے واضح کریں بسیلی سٹوڈنٹ ایسے شروع نہیں امار thank you so much I also look forward to these sessions اس لئے پہلی دفعہ پورے مہینے میں عملی تاریخ ہوتی ہے so it's extraordinary but also میرا خالے کی جو فکشن آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں یہ سب سے لادہ تکریف ہی ہو دی ہے کہ آپ نے اپنے فکشن نہیں پڑی it's like working out you work out and you're like I don't work out enough you know it's such a high اور ملان کنڈیرہ مجھے انٹردیوز ہوئے تھے میری بہت اچھی دوست ہے نفیسہ مشتاق she's a bit of a book snob تو انہوں نے مجھے ملان کنڈیرہ بڑا چھپ چھپا کے کہ جب ہمائی بہت گہری دوستی ہوگی کب لو نے بتایا کہ ایک بڑا ہے اس کا نام ہے ملان کنڈیرہ وہ چیک ریٹر ہے and it was a loyalty test she after a lot of friendship test she said کہ میرا خیال ہے it's time کہ میں آپ کو کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بڑا ہے and then she introduced me to the unbearable lightness of being میں جب پہلی دفع and this is I think about seven or so years ago ہم دونوں ایک organization میں جب پڑی تو مجھے I felt like you feel like something happening to you for the first time کچھ بھی پہلی دفع ہوتا ہے so I have that feeling but مجھے یہ بھی تھا کہ سر سے گزر گئے گا because he is not your typical writer he's not a page flipper کہ یہ ہوا پھر مردر مستری پھر آخر میں کچھ برا ہوتا ہے پھر بھی ہاں کہ کھا کھا ہے ابھی پتا کرتے ہیں کہ کیا ہوا he's philosophical and he's very impressed by the philosopher پھر نیچے 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 اور دو تین اور فیلوسفرز بھی ہیں پھر نیچے بہت زیادہ ان کے اپر impact ہے and as a result چکلیس سباکی ان کی I think he's a چک writer overall all I know about him is through his books I don't think I've focused more on ان کی جو biographی ہے وہ کیا ہے وہ کون ہے کون ہے کھا سے آئے مجھے یہ پتا ہے کہ he was a contender for the nobel prize in literature لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ان کو نہیں ملا نہیں کچھ اور کچھ Jerusalem prizes رہا رہا ہیں جو انہوں نے win کیا but he is sort of like جیسے نفیسہ نے ان کو protect کر کے رکھا کچھ لوگ ہیں جو صرف kundera fans ہیں ان کو لگتا ہے کہ دنیا kundera fans it's like the red pill blue pill situation star wars کی جسے نیچے سمجھتے ہیں کیا اہمیت ہے اور فکشن کس چیز کو touch کرتی ہے آپ کے mind جیسے ہمیں information ملتی ہے ہمیں قطع poverty کو remove ہو جانا ایک information مل گئی ہمیں ایک excitement پیدا ہوتی ہے کہ اس نے بائی انڈ لارج میں سمجھتا ہوں کہ knowledge problem solve کر ہے ایک problem ہے اس کو knowledge نے solve کر دیا یہ فکشن کیس problem کو solve کر ہم آج بات کرے انبارابل lightness of being میں اور اس کا central plot ہے وہ ایک بک کے راؤ روال کرتا ہے so جو main character ہے تریسا اس کے پاس کتاب ہوتی ہے انا کرن انا کی کتاب ہوتی ہے and she falls in love with the guy called Tomas جو کہ ایک چھوٹے میں پراغ سے دور چھوٹے چھیک رپبلک کا and again this was during the russian war and that's why it's so relevant old war 60s کہ ہم آج اس کے بارے میں بات کر کے ہم وہ ہی ریجن آج بہت 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 بڑی crisis سے engulfت ہے اور it's also it feels like I'm reading about the Ukrainian crisis because photographs کو بہت بڑا رول ہے لیکن آپ کے سوال کیا رول کا اس کو وہی رول ہے جو اس کتاب میں ان لوگوں کے لئے رول تھا فکشن what it does is it unites people who read fiction وہ تو کہتی ہے جیسے جو کریکٹر ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کا سیکرٹ سیکرٹ وہ سیکرٹ برادر ہے برادر برادر فکشن پڑھنے والوں کی تو سیکرٹ برادر لیکن میں اس کو اس طرح سے لکھتا ہوں کہ پتھر فار اگزامپل کام تو چل رہے نا آپ ایک ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں سبھا اٹھتے ہیں آپ پڑھتے کتابیں پڑھتے ہیں اور پڑھے لکھے لیکن عام پڑھے لکھے میں اور فکشن والے پڑھے لکھے میں کیا فائد یہ اس کا مجھ بتائی تین چیزیں ایمپتھی 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 سے زیادہ کوئی بہتر ایمپتھی کو ڈیفائن کر سکتا ہے اور آپ کو فیل کر آکھ سکتا ہے وہ چیز سکتا ہے فکشن کی یہ پاور ہے جیسے ہماری کتابیں جو کے اندیپینڈنس اور پارٹیشن پہلکھے گئے انسانوں کو انسانوں کو انسانوں کو رمائن کراتی ہیں کہ وہ بھی کھانا کھاتے ہیں اسی ٹائم پہ وہ بھی اسی طرح بھوک لگتی ہیں وہ بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں you know and i think the third thing that فکشن does کونسی وہ چیز ہے جس سے ہم اپنی ریالیٹی بھول سکتے ہیں it's an escape escape fiction does that جیسے ہم کچھ لوگ نیٹککس دیکھ کے escape کر سکتے ہیں تو بکس میں جو لوگ escape کرتے ہیں کوئی بہت ہی ملٹی سنسوریل experience ہوتا ہے اس میں آپ سن بھی رہے ہیں آپ تیسک بھی کر رہے ہیں اگر کوئی رائیڈر تو کبھی کبھی آپ روتے بھی اسی طرح اسی طرح جس طرح آپ آپ کا you know protagonist روت ہے اور آپ کھانا اسی طرح تیسٹ رہتا ہے جس طرح کھاتا ہے so it's just profound میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ fiction is like living so many lives so for example life is like numbers to نہیں life is emotions لائف is so many losses and games etc تو آپ fiction جب پڑھتے ہیں تو اس کا تیسٹ لیتے ہیں آپ اپنا تو نہیں سکتا ہے لیکن آپ اس کو چکھتے ضرور ہیں کہ ایسے بھی ہوتا ہے پھر ایسے بھی ہوتا ہے پھر ایسے بھی میں کتاب کی طرف پاپس آتا ہوں آپ نے کتاب ختم پڑھی پڑھی آتا آپ اس کے بعد کیا آپ میں تبدیلی آئی کیا کہیں گے پہلے میں نے کچھ اور آپ نہ آئی یہ میں نے تیسری دنہو پڑھی اور میں بھول گئی کہ پہلے دو لوگ کون تھے جنہوں نے یہ کتاب پڑھی ہے اس طرف میں جب یہ پڑھی ہے تو میں نے پہلے کیونکہ بسیقی فکشن ہے وہ ایک topography ہے intimacy کی relationships کی اور وہ ماب کرتے کہ رلیشنشپ میں کیا ہوتا ہے آپ کسی کو پسند کرتے تو وہ کیا ہیوی ہوتی ہے یا ہیو لائیت ہوتی ہے جو ٹائٹل ہے بککہ The Unbearable Lightness Of Being وہ اس کا question ہی ہے کہ جب آپ کسی فیل کرتے ہیں تو جب آپ Light فیل کرتے ہیں اور Heavy نہیں فیل کرتے ہیں تو آپ بار بار happiness کے طرف جان اگر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہم کھو کیاری محبت ہوتی اور وہ ہمارے لیے بہت بردن سام ہوتے ہیں ان کا دوکھ ہمیں اتنا دیپلی فیل ہوتا ہے کہ ہم کہ ان کیا 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 لائف ہمارے اوپر ہاوی ہو جاتی ہیں ہاوی ہو جاتی ہیں اور یہ بک یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو آپ کو بار بار اس heaviness کی طرف لے جائے گو that is love so love is a dark heavy weightedness and non-love just ہم کہتے ہیں کہ you know just enjoy yourself have as as many relationships as you can just enjoy life enjoy people and move on have a wider range of people in your life and why is it that when you do you feel that good but this the topic name is unbearable lightness so that lightness is جو آپ normal زندگی گزار رہے ہیں وہ unbearable بھی exactly تو وہ unbearable کیوں ہے وہ mystery جو ہے نا وہ I don't think یہ book fully solve کرتا ہے تو Thomas اور Teresa کی لائف لے لیتے ہیں دو فلانیلس ہے Thomas اور رام سے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے ڈیوورس ہوتا ہے ڈوکٹر ہے اور وہ توبہ کر لیتا کہ آئندہ خواتین سے کمیٹمنٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ ایک کامل سی بات ہے ہاں لات اس لات سو ہی 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 بیتے ہیں بیٹا بھی تھا اس کا پلی اس گزر سکتا ہے مدنگ کرتا ہے بہت این ایک مینی مینی انکانی مینی ایک ایک رسی سکتا ہے ریسا و ایک ایک اس کے ساتھ بھی لیکن اس کے ساتھ بھی لیکن ایک عورت کو تین دفاس سے زیادہ نہیں ملنا یا تین ہفتے سے زیادہ نہیں ملنا ہاں one go so he always dumped women اور ایدھر will women dumped him I don't have a question or a doubt ہاں but وہ اس کا ایک بور trigger ہوتے گا so in between his entire thing کہ یہ میری زندگی کا style ہے teresa آتی ہے and she makes him break that rule because when he goes back in one of the encounters he finds himself staring at a wall and just thinking about her in a very heavy sense and when she comes back into his life he feels again heavy instead of light but when she's away he feels light but then he drifts towards her so یہ اس کو understanding ہو جاتی ہے over a very long lifetime کہ teresa جو ہے مجھے دکھتی ہے مجھے تکلیف دیتی مجھے عذیت دیتی ہے وہ بہت ہی intense عورت ہوتی ہے ہر وقت اس کو کچھ نہ کچھ اس کی زندگی کا کوئی خلل جو ہے نا اور اس کے پیچھے اس کی history بھی ہے نا اس کی issues like abuse کی ہے اس کی ماں بہت problematic ماں بھی step father بھی لیکن میں اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ باقی ساری سیزوں کی طرح یہ جو novel ہے یہ relationships کو explode اور relationship میں بہت relationship وہ تو ویسے تو کہا جاتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں جو آپ جو status نہیں ہوتا اس میں کہتا ہے it's complicated so relationships جو ہیں اس سے ہی تو یہ اندازہ لگا ہے کہ for example وہ لوگ جو بالکل normal lives گزار رہے ہیں for example جو لے married ہیں یا married نہیں ہیں تو وہ تو بہت 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 بہ The intensity of it. I don't think he claims that he claims that آپ کی اپنی جو inner turmoil ہوتی ہے جب کوئی دور جاتا ہے آپ سے you know and we call that love generally right. Longing. Longing is a very important part of love. A sense of union کہ whoever you care about وہ فورا آپ کے پاس واپس آجائے. زیادہ دور نہ رہے. I don't think that he's understanding یہ ہے کہ یہ بوری ہے اور وہ زیادہ ہی ہے. I think what he tries to explain is that sometimes other people's lives just pour into you and yours pour into them and then وہ بار بار نہیں ہوتا کیونکہ Theresa اور Tomas کا جو experience ہے وہ literally they collide into each other's worlds اور وہ explanation دیتا ہے کہ چھے کا رول ہوتا ہے. You know there's six things that happen that make Tomas like Tari. So وہ کیا چھے چیزے ہوتی ہیں اس کے دون کے پاس کتاب ہوتی ہے. دونوں بیٹھ ہوگے چھے بجے ہوتے ہیں. چھے بجے ہوتے ہیں. چھے بجے ہوتے ہیں. چھے نمبر کمرا بھی ہوتا ہے. وہ کہتے کہ کوئنcidence چھو ہے وہ loves Nikla ہے کو دوh incidents that live together. اور وہ تجھے بیٹھ ہیں. اور یہ ان کے دنیا نے جانے اتنی کوئی دنیا نے مجھے اس پر دنیا نے مجھے انجاب نہیں دیا اس پر دنیا نے یہاں دیا بس دو چیزیں گھتے ہوگے اور مجھے لگ رہے ہیں کہ یہ بہت اپورٹن ہے اور مجھے لگ رہے ہیں کہ یہ بہت فرنٹاسک ہے اور ماجیکل ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سال او سال کے بعد ان دونوں کے تکلیفوں کے بعد because Thomas did not stop being himself which was which was that he just felt the need to not be tied down by a woman what domestication سے meek خالق خوٹن ہو اور اور بار بار Theresa کہ وہ مسئلے تھے وہ i think grew hoteю گئے because اس کو اور وہ اس پرمی کر دی کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے پیار کرتے ہو اور مجھے یہ بھی پتا ہے باکی جو آپ کے خواتین ہیں ان کے ساتھ کوئی consequence نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں مجھتی ہوں آپ کے اس باق سے so then she decides to return to Parag to her country اور اس میں بہت مزے کی experience ہوتا ہے because she then gets political آپ کو بتے کہ so she's a photographer and so she says کہ Parag میں یا رشن وار کے دوران اور ہر چیز پہ پابندی تھی اور لوگ مار دیتے کسی بھی چیز پہ لیکن کامرہز جو تھے نا جب تو نیکن کامرہز جو بڑے موٹر سے کامرہز کو انسٹرکشن نہیں تھی کہ وہ کسی کو شوٹ کریں اگر وہ کامرہ آپ کے طرح پوائن کر کے کلک کریں تو وہ war photographer کی اور وہ واپس جاتی ہے اور اس نے پوری اپنی country کی war chronicle کی ہوتی ہے so i think کہ what happens to her is that she also finds کہ میرے لیے بھی ایک zariyah ہونا چاہیے اپنی identity express کرنے and so i think in conclusion یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ساری magical چیزیں ہوتی ہیں وہ unbearable lightness of being ہوتی ہے وہ darkness ہوتی ہے وہ ساری complexity ہوتی ہے eventually everybody needs to find their own self and passion but the self doesn't like self دوسری self سے پہر ملتا نہیں ہے so assumption یہ کہ if you find yourself you will lose someone and they're they're not they can not co-exist you are either unbearable in your lightness and your freedom or you are darkly weighed down by توڑا plot میں دوسری طرف بھی آجائیں جو دوسرا ایک کپل ہے اور اس میں ایک character ہے سبینہ اور ایک character ہے فرانس فرس اور وہ کیا کر رہے ہیں ان کی کیا ہے اور اس کو اس سے کیسے ڈیفرنٹ آپ دیکھیں اس میں ایک شرکٹر ہیں وہ سکولر ہیں بہت بڑے بڑے بوڑے بہت بڑے وہ کتابیں پڑے ہیں جو ہرک کتابیں پڑے ہیں اور اپنی ایک انہوں نے بڑی بات بنائی ہوئی ہے ان کی وقت پرسنیلٹی ہے تو تو ہر اب اس نے پڑیٹی بھی 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 سوی اہw What i find really interesting سبینہ obviously we are introduced to her بزرگاو سبیریہ تو ماز نے ایک دو دفعہ رول گئی کیا ہوا الگ کے بھی 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 سوانی اوہ صورتف ایک بڑی سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے نڑکی بھی ہے لیکن بڑی بھی ہے تو وہ بڑی long term ان کی ایک female friendship ہوتی ہے اور سبرینا کو تیریسا کا بیہ میں بھی پتا ہوتا ہے and she's like fine and she's a very strong woman in her own right وہ پینٹر ہوتی ہے اور بہے انترسین گانٹر ہوتا ہے and مجھے وہ ان دولوں کی relationship میں again sabrina also has an unbearable likeness of being in her own way وہ بھی تو drift ہوتی رہتی ہے تو اس کو بھی چین نہیں ہے which is why i like this book کیونکہ اس میں یہ explain کیا ہے کہ یہ جو concept ہے for example sexuality اور کیونکہ میں feminist text پرتیوں میں لانا چاہوں گی اس بات کو ہوتا ہے کہ understanding ہی ہوتی ہے ہماری situations میں اور خاندانوں میں کہ مرد ہے وہ you know they are wide and expansive ان کا repertoire بڑا ہے کیونکہ ان کو بہت کچھ چاہیے they are adventurous they are adventurous they want to you know the backward theory of spreading your seed etc etc and women are the one that are chosen and you feel you're lucky if you're chosen so basically ہمارے situation میں نظر آتا ہے کہ وہ complicated سے married ہوتے ہیں اور married سے پھر وہ honeymoon pictures ہوتے ہیں and then everybody thinks that everything falls in line yeah everything is perfect لیکن یہ بک اس کو challenge اس لیے کرتی ہے اس کو یہ define کرتی ہے کہ exactly same topography ہوتی ہے خواہتین کی you know fascinating yeah they want the same thing they have the same complication so it's not a male female thing رہ یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں کہ جو stereotypes ہیں کہ نہیں for example اچھا ہاں وہ بھی point آپ نے بہت چاہتایا کہ جیسے جو وہ character ہیں fritz fritz i think fritz تو وہ he's a weak person and the female character is a strong person and when he says that i cannot be strong and he says that imoes on topography i like this, but i want to go i want to go with the style and then, i want to go with the style to the style i want to go with the style the style of poetry for me, as well if i read the style when we read the style of poetry انگلیش لیٹریچر ہے دیکنز اور اس کے بعد وہ ایک سٹائل کا ہے ایو ایس امریکن میں ہیمنگوے اور اس کے بعد وہ ایک سٹائل کا ہے شورٹ سینٹنسز ہاں اور فگریٹیو ٹائپ ہے وہ آج کل پھر ذکر ہوا گریٹ گیٹس بھی جو ہے ایک سٹائل ہے اور ہم جب نوول کو اپروچ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا نوول میں آپ نے چار پانچ چیزوں کو دیکھنا ہے لے کے چلنا ہے تو نوول میں آپ نے ایک طرف سے ایک طرف سے لے کے چلنا ہے ایک پلوٹ کو لے کے چلنا ہے پھر دائیلوگز کو لے کے چلنا ہے اب اس میں تو خوش بھی نہیں ہے اس میں باقی کچھ نہیں ہے یہ تو ایک شوق ہے کہ اس میں تو پیرگرہ ہوئی نہیں ہے اس میں آپ نے دیکھے کہ یہ بک سٹارٹ ایک فلسوفکل ایسے سے ہوتی ہے ہاں تھوڑی دیر ہاں ایک پیج اور اس کے بعد پھر ایک اور چیز ہے کہ کتاب میں ہوئی ہے حاضرین کو اور ناظرین کے لیے بھی ہے کہ کتاب زیادہ جو ہے وہ تجزیہ ہے تو مثلاً اس میں تجزیہ ہو رہا ہے کہ آپ بیٹھیں اور وہ بندہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنا زندگی کا تجزیہ کر رہا ہے کہ اچھا یہ ہوا یہ ہوا تو یہ ہوا اور اس کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کہانی چلے نہ چلے اور دوسرا میں نے اس میں دیکھا جو لوگ فکشن پڑھتے ہیں اور اس میں سن رہے ہیں کہ اس میں اس سچ کوئی ڈائلوگ نہیں ہے ہاں ایک ایک مطلب نہیں ہے مطلب ڈائلوگ نہیں ہے جو کچھ ڈائلوگ ہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے ہم ادھر سے چلے جائیں اور میں نوبل لکھوں جو یہاں پہ ہو رہا ہے اور میں یہ بتاؤں کہ میں نے یہ بات کی یا صرف ایک صاحب تے انہوں نے یہ بات کر دی this is like a reproduction but this is not a ڈائلوگ on the other hand یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے اور میں کہوں کہ کہ عمر سیٹ میں یہ کہوں ہوں عمر یا اپنے بارے میں کہوں کہ میں نے آج سیٹ اور پھر کہوں کہ یاسر نے رپلائی کر دیا تو یہ نہیں ہو تو میں نے آج تک ہی ایسے نوبل نہیں پڑھا جس میں ڈائلوگ نہیں ہے لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ بہت بہت قاردنل رول ہوتا ہے میں فلم سکول بھی تھی کالیپونیا میں بھائی کے لیکن بہت میں not a lot of people know this اور مجھے میں یاسر صاحب آپ کو بتا ہے یہ میرے پیزہ کہتے تھے کہ کہ پہلے آپ اپنی فلم سکرپٹ لکھیں پھر آپ اپنی کتاب لکھیں اگر آپ اس کو ویجولائز نہیں کرسکے آپ بک میں نہ ڈالیے گا تو یہ اس لیبل سے امریکن کرافت منسپشن ایک بہت درہا فیلیر ہے پہلے ایک بہت درہا سکسس بھی ہے اس لیے کیونکہ آپ اس کو پوسکرپ فلسوفکل طریقے سے آپ کو پوری پکٹر نظر آتیے کہ اس نے یہ کہا ہوگا اور اس نے کہا ہوگا آپ کو وہی سین یاد ہے سوکس والا تو جناب جو ہے وہ سبیرہ کے ساتھ ہوتے ہیں شانشدہ ہوتے ہیں اور لیکن مادم کے ساتھ ہوتے ہیں اور پھر سبیرہ نے ایک سوکس چپا لیا ہوتا ہے ہاں سوکس والا سین ہے کہتی ہے نہیں مجھے نہیں پتا کھائیں آپ کو سوکس تو اور پر اس کو کہتی ہے اس کو پانگل ہو کے دھونڈ رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب تو میں بچوں گا اور سبیرہ اس کو کہتی ہے تھند ہے کہا دارلنگ کیا آپ کو پانگل ہو چاہتا ہے نہیں ہوتا اب تھنڈ بھی تھی وہ پہل لیتا ہے اس کی سوکس اور وہ چلا جاتا ہے اس کے ساتھ بہت بری ہوتی ہے یہ دائلوگ نہیں ہے یہ پوسٹ سکرپٹ ہے لیکن میرے دماغ میں یہ دائلوگ ہے کیونکہ اس لیے کیونکہ اس لیے پھر اس میں ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی بات وہ نوولز میں میں نے دیکھا ہے آپ نے زیادہ پڑھیں آپ نے زیادہ دیکھا ہوگا وہ ہے کہ ایک ہی باتیاں دونوں کریکٹر سنا رہے ہیں یہ بیسے can i just say کہ this is a very Tony Morrison move and it's also ہمارے کیونکہ local کیا کہتے Mohsen Hamid نے جب moth smoke لیتی تھی so he did something very similar انہوں نے تینوں کریکٹرز کے stories تینوں perspective سے بتائی تھی اور بہت ڈیفرن تھی وہی بالی بات جو ہم نے شروع میں کی تھی کہ فکشن میں ایک آدمی کا experience اور ایک عورت کا experience can be felt in the same intensity اور ایک protagonist جو آپ کو بہت برا لگتا ہے اور صدقی اس کا جب narrative آتا ہے تو آپ کو اپنا پسندیدہ بندہ برا لگ نہ لگتا ہے so it switches you مجھے بڑا حوصلہ ہوا پاس ہے بہت ہی زیادہ وہ اس لیے کہ میرا یہ خیال ہے کہ ڈائلوگ جو ہیں وہ کہانی میں اس کو بہت زیادہ structure دیتے ہیں اور یہ بڑا pressure ہے سو آپ ایک کہانی سنا رہے ہیں تو آپ جو دل کرے سنا رہے ہیں یعنی آپ ایک کہانی کو سنا رہے ہیں philosophy کے point of view سے سنا رہے ہیں جا رہے ہیں اب اس کے بیچ میں بہت زیادہ commentary بھی ہے اس میں یہ کمنٹری ہے جیسے شہروں پہ اب نیو یورک کیسا شہر ہے جنیوہ کیسا شہر ہے باہتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جنیوہ is capital of boredom جنیوہ کو بہت زیادہ تو یہ جنیوہ کا بہت سوار ہے یہ بھی کہتی ہے کہ بشارہ میرا کتے کو بھی نہیں پسند ہوتا تو انہوں نے کتا ہے تیرنی نا یہ نام ہوتا ہے ہاں کررنن کررنن ہاں پورا نہیں رکھ سکتے نا کیوں وہ بوئی ہوتا ہے یا دولت ہے نہیں وہ کتہ جو ہے وہ میل ہوتا ہے اور کتاب جو ہے بھی مل ہے وہ کہتی ہے کہ اس کو تک جو ہے نا اس کو کتے کو بھی نہیں مساکتے لیکن پیریس ہے اور ہنگسٹڈم ہے روم ہے اور نیو یورک کے بارے میں ڈسکشن تو آپ اس کے بارے میں آپ فرزمپل آپ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بیٹ جو ہے بیٹ وہ کتنا امپورٹن ٹھیک ہے اور بیٹ شیئر کرنا اور لائف شیئر کرنا دو الہدہ چیز ہیں اس کے اوپر اٹلیس ٹھوٹین پیجرز ہے بہت لمبی تفصیل ہے کہ بیٹ بیٹ ایک سیکریڈ پلیس ہے اور بیٹ شیئر کرنا اور لائف شیئر کرنا ایک الہدہ چیز ہے اور ساتھ یہ کہ نیو یورک آپ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ نیو یورک میں جو سڑکیں ہیں ان پر جو لوگ نظر آتے ہیں ان کی شکلیں کیسے ہیں تو وہ شاید وہ جس طرح کی سٹرکچرڈ فکشن ہم پڑھنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہے لیکن ہم سوچتے تو ایسے ہی ہیں میں ابھی جاڑی سلاتے آ رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آج پولٹکس میں بڑی تبدیلیں آ رہی ہیں لیکن میں یہ بھی ساتھ اسی ہے سمجھ میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ اسلامباد میں درخت ہیں یہ بڑے ہیں یا کام ہوئے ہیں پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو دخت بڑے ہیں لیکن درختوں کے نیچے والے حصے مجھے کمزور لگ رہے ہیں پھر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کل بجٹ میں کیا آئے گا یہ ساری چیزیں تو میں سوچ رہا ہوں اور بک بھی ایسے ہی ہیں تو دو کارڈینل بھولز ہیں بک رائٹنگ کے جو ہمیں سکھایا جاتا ہے رائٹنگ سکول میں میں تو شکر نہیں کیا بہت ایسے ہی ہیں بہت ایسے ہی ہیں ایسے ہی ہیں جس میں پتا چلے کہ آپ کا اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے یا اچھی عورت ہے اور دوسرا رول یہ ہے کہ اگر تو یہ پلوٹ کو ڈیفائن کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دونوں میں سے ایک چیز نہیں کرتی تو مرڈر ڈالنگ آپ اٹھا کے اس پوری چیز کو ڈسپن ڈیلیٹ کریں یہ پوری بک اگر وہ رول فالو کرتی تو ڈسپن ڈیلیٹ کریں کیونکہ یہ دونوں چیزیں نہیں کرتی تو پھر یہ اتنی کامپرل کیسے ہوگا ایسے ہی ہیں کہ ایسے ہی ہیں کہ اس کو سمجھ آگئے کہ یہ فائد جو ہوتے ہیں کہ اب ایسے لکھنا ہے اب ایسے لکھنا ہے اب ایسے فلم بنانی ہے یہ ختم ہو جائے گی مجھے میں بہت بہت ایسے فیسلیٹ ہوگیا ہوں تو میں چاہتا ہوں باقی کتابیں پڑھو اور اس میں بہت 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 ٹیکنیک کیسے اس کے تین کتابیں جو میں نے پڑھی آپ نے پڑھی ہیں پاکی ایک جوک ہے جوک جوک انہیہ pork اسیونی کو موچیک آپangenido II موچیک جو ہو feeling Kundera as an experience میں نے بتایا تھا کہ Nafisa مجھے اس میں آنے دے رہی because it's a phenomenon Kundera is a phenomenon you can either understand now اس کے بعد کوئی بھی بک اس طرح نہیں لگے گی آپ کو لگے گا کہ یہ تو formulaic بک ہے اس کے اندر what does the protagonist want what does he want to solve who does he like and who is his villain villain hero اس میں تو وہ چیز ہیں وہ تو جو triangle ہے وہ تو خیر ہے ہی نہیں اس کا triangle بھی بڑی پرانی ہو گئی لیکن لوگ کر رہے ہیں اس کو especially ہمارا جو سارے کی ساری film ہے اور یہ نیٹفلکس ہے وہ تو اسی کے گھوم رہی ہے جو گریک triangle ہے کہ you have a hero, villain and victim so you have three things and they cannot switch that's another one یا اس جیسے type کہتے ہیں so یا singular character کہتے ہیں لیکن کیا مجھے بتائیے کہ اس قسم کی کتاب آپ کو پڑھنے کے لیے بہت پڑھا لکھو مجھے بتائیے the reason I'm saying this is because I'm not unavoid but that is a modest i'm not you just کہہ رہے ہیں you think I am but the truth of the matter is کہ مجھ سے کتابیں پڑھیں نہیں چاہتی attention span کی وجہ سے نہ میں نے کتابیں پڑھیں ہے لیکن شوق ہوتا ہے اور اور I think کہ کنڈیرہ ان لوگوں کو پڑھنا چاہے کے پاس I think attention span کی challenge ہے اس لیے کیونکہ books اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ بری books ہوتی ہیں اور جو آپ پڑھتے ہیں actually badly written ہاں badly written literature اور اگر آپ کنڈیرہ کو پڑھ لے آپ تکلیفتے رید ہوتی ہے it's literally like that you know so وہ light books ہوتی ہیں جو کہ بالکل آپ flip کر کے آپ کو feel ہوتا ہے میں نے بک ختم کر کے کنڈیرہ کو پڑھ کے na effort لگتی ہے کیونکہ ایک پیج پڑھ کے آپ کو سایٹ پر رکھ کے سوچنا بڑھتا ہے کی ستھکا کیا ہے you know and so it's it's heavy it's a heavy book and despite being 200 pages only ہاں it's a lifetime i think آپ کے ساتھ کنڈیرہ کے words رہتے ہیں اس کی اس کی concepts رہتے ہیں i remember that quote میرا جی پہلا تاروپا میرا پتے نہیں کسی میں خوار میں لکھتا ہوں کہ man's struggle against power is like memory's struggle against forgetting جیسے میں اسلامباد میں گزرتا ہوں تو میں اسلامباد کے جو درخت جب میں 2002 میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میرے سٹرگل کرتا ہوں کہ میں وہ ساری جو ہارڈ بیس نہیں وہ پوری جو memory card وہ save کر لوں یہ نہیں کہ وہ میرے اوپر برقرار ہے کیونکہ میں کافی غریب تھا اس ہو میں جانا نہیں چاہتا لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ جو چھوٹا ہٹ رہی جب دل کرے اس میں چلا جائے جائے میری ایک struggle ہے اس کو بھول نہیں اسی طرح پاور کے ساتھ کی سٹرگل یہی ہے بکوز پاور یہ چاہتی ہے کیونکہ کیونکہ فیملی نہیں ہے آپ کی فیملی بن گئی ہم آپ کی فیملی ہیں جس کو ریویشن ازم کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں آپ اپنی اللائنسز چھوڑ کے آپ نئی اللائنسز فرج کریں یہ بکوز چیلنج اس لئے کیونکہ کہ آپ کبھی بھی اپنا پاسٹ نہیں فگید رسکتے ہیں آپ اپنی پاور اسی وقت رسٹور کرتے ہیں جب آپ انٹیگریٹ کرتے ہیں اپنے پاسٹ کو اور پیچھ کو میرے دو سوال ایک سوال میرا یہ ہے یہ کتاب ہے تو ریلیشن شپس کے بارے میں اور ریلیشن شپس کو جو چیز ریلیشن شپس کی جو پیک ہے جو ہائے ہے وہ تو لاو ہے خیار سے اردو شائری فارسی شائری انگریزی شائری ہندی شائری سرائی کی شائری ساری کی ساری ساری اسی پہ گھون رہی شائری سے میں اس کی کہہ رہا ہوں کہ شائری سارا ایک ایسیتیکس کا کا تو اس کتاب کے مطابق what is love uh weight weightedness it's like heaviness it's heavy it's something that weighs something تو آپ کے دل کو and a weight you want to carry a weight i'm not sure if you want to carry it because it's clear but you have to because you keep going to it over and over again so is it something physical i think what he means is story i think what he means is when he likes teresa he کیوں کیوں weight میں carry کرنا چاہتے ہیں teresa کی story میں بھم جاتا ہے so وہ hi baal hi baal forget ho ja like he forgets his own story because of how which is compelling to get chain bearable one so after we have some economists both sit so after the optimal state is what is what is i think because he talks about it he says escape at the same time سوچتا ہوں کہ میں کیسا ہوں ہاں لات what were those so for example میرا میں نے اس میں دیکھا کہ human to human اس نے کہا کہ when they were sleeping together she was holding his hand his hand even a finger clutch so so میں نے یہ سوچا کہ میں بھی بارہ سوچتا ہوں کہ جو belonging ہے it is a very superior feeling so even mental feeling and physical feeling کے علاوہ ایک feeling ہے کہ you belong to someone and someone belongs to you not as an ownership but just as being part of one which is not like one which is not burden yeah so one thing is belonging اور وہ اس کو discuss کرتا ہے کہ وہ belonging اور دوسری میں نے یہ دیکھا جو مزے کہ وہ اس میں اس کتاب میں بہت کچھ ہے جو آپ لوگ سن رہے اور پڑھے بیٹھے اور تشریف رکھے دیکھیں مثلا اس میں آرٹ کو بہت ڈسکس کی ہے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے جو سوپیریئر آرٹ ہے وہ میوزک ہے تو جیسے میں اور ماریا صاحب جب ڈسکس کرتے تو جو موسیق موسیق اس میں وہ جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ بیتھو رو کلاسکل موسیق is like ریدم which is defining یہ کامرز کامرز مجھے دو instنس یاد ریز میں کنیکٹ کہ ہاں میوزک is ان دوس ریلیشنشپ سب ریشنشپ پیانی یاد یاد روید سو جو آپ کی تو I think اس کو translate کرتا ہے must it be یہ question کہ heaviness ہو چاہیے and then he answers in the same sonnet it must be it has to be must it has to اس میں بہت اعلا اس کی ایک اس پیسانیشن ہے جو مجھے بڑی پساند ہے وہ compassion کی ہے so compassion کی دو explanation دیتے اور ایک سمون سیاستدان کو یہ بتا رہا تھا دوست کو کہ وہ مجھے کہ empathy کیسے آس تو میں نے ان کو بتایا کہ greek میں em is like in you're in like your part اور جو ساری greek کی division تھی وہ تھی pathos اور ethos کی division so ethos was like آپ کی value system ہے but the pathos was the emotion so once of the same circle then that is compassion that is empathy and compassion achha وہ compassion کی دوسری explanation بھی وہ compassion کی explanation کرتا ہے as when you are sharing the passion like you are on the same side that was a very nuanced thing and then he says dunia ki fula fula language which is spanish greek italian fulana fulana joh latin mein وہ compassion ko by keeping your own passion you retain part of it and respect other and or you are sharing compassion by being on the same side and fighting against the rest so that was a very nuanced it was a lot of music was a lot a lot of we united on an ali azwat song ali azwat so i'm going to read just one part and then we open it for questions anyone whose goal is something higher must expect someday to suffer vertigo or vertigo however what is it supposed to be let's go with vertigo i think we should go with vertigo what is vertigo fear of falling then why do we feel it even when the observation tower comes equipped with a sturdy handrail no vertigo is something other than the fear of falling it is the voice of the emptiness below us which tempts us and lures us it is a desire to fall against which terrified we defend ourselves so so he thought and I thought about that you said break by boy I will a break no I wrote two thirds کتاب کریں گا اس میں بریک کیا ہے اس میں انہوں نے ایکسپلین کیا کہ you don't fear of things you don't want to do you fear of things actually you want to do so you don't you don't fear death you don't you fear life اچھا میں نے اپنی ایک زندگی میں 300 فٹ سے سلانگچنوں میں باری ہوئی ہیں جنہی تین سو پٹ سے رسا بانتے ہیں and you you do not fear actually this thing جو انہوں نے ایکسپلین کی ہے کہ you actually feel like وہاں پہ کھڑے ہوکے کہ میں یہ جمپ لگا ہوں and then something something tells you کہ this is dangerous but you still want to do it it's exactly because you have a choice and that choice is scary it's frightening it's frightening and that is why mother of people go on the self harm side because they have a choice and they want to do that and it gives you control this gives you control ہر جگہ پہ control نہیں ہے تو یہاں پہ ہے یہاں پہ ہے fascinating stuff thank you very much